کنگنا رناوت کا گھر توڑا گیا تھا اس کے بعد یہ معاملہ عدالت پہنچا اور پھر بات ہی آئی کہ کنگنا کو قریب دو کرون روپے کا معافضہ دیا جائے گا لیکن اب کنگنا کا تازہ بیان یہ آیا ہے کہ انہیں یہ معافضہ نہیں چاہیے ٹیکس پیئرز کا پیسہ نہیں چاہیے پہلے آپ کو بتاتا ہوں اگزیکلی کنگنا نے کیا کہا ہے پھر ہم ٹیکس پیئرز والے معاملے پر آگے اور بات کریں گے کنگنا کہتی ہے مجھے اب تک کوئی معافضہ ملا نہیں ہے وہ مولیانکن کرنے والوں کو بھیجنے والے تھے میں اگنا شندے جی سے بھی ملی تھی میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے ٹیکس پیئرز کے پیسوں کا معافضہ نہیں چاہیے جب کنگنا کے پالی ہل والے آفس پر بلڈوزر چلا تھا تو انہوں نے ترند بومبے ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا انہوں نے پیٹیشن فائل کر کے سٹیک ہی مانگ کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے دو کرون روپے کا معافضہ بھی مانگا تھا کورٹ نے تب بی ایم سی کی فٹکار بھی لگائی تھی اور یہ پورا معاملہ سوشان سنگھ راجپوت کے کیس کے بات شروع ہوا تھا کنگنا نے مہاراشت کے اس وقت کے سی ایم رہے ادھو تھاکرے پر تیکھا پرہار کیا تھا اور اس کے بعد یہ آروپ لگا تھا کہ سرکار کی طرف سے قدم اٹھائے گیا اس کو لے کر کافی راجنہتک بیان بھی آئے دوستو اب ہم باپس لوٹتے ہیں کنگنا رناؤت کے اس ٹیکس پیئرز والے جواب پر پہلے کنگنا دو کرون کا معافضہ مانگتی ہیں پھر کہتی ہیں کہ ہم کوئی معافضہ نہیں چاہیے یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے شاید ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا ہوگا کہ ان کو جو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے وہ بھی ٹیکس پیئرز کا ہی پیسہ ہے تو ٹیکس پیئرز کے پیسے سے بہت کچھ ہوتا ہے اس شہر میں سڑکیں بنتی ہیں اس شہر میں بہت سے سرکاری کام ہوتے ہیں انفیکٹ پورا کا پورا دیش ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ہی چلتا ہے اس میں جو عدالت تیہ کرے اس کو مانے کنگنا کیونکہ کنگنا نے پہلے معافضہ مانگا اور اب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے تو اس کے پیچھے لگتا ہے کہ کیا کوئی راجنیتک بیان ہے یہ یا کسی پرٹیکلر سوچ کے حساب سے دیا گیا بیان ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا کنگنا کو معافضہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اور اگر نہیں لینا تھا تو پہلے وہ کورٹ کیوں گئی تھی پہلے انہوں نے کیوں مانگا تھا اور اب لینے سے کیوں انکار کر رہی ہیں کیا واقعی اس کے پیچھے ٹیکس پیئرز والی بات ہی ہے جو وہ کہہ رہی ہیں یا آپ کو کچھ اور لگتا ہے جو بھی آپ اپنی سوچ رکھتے ہیں اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں